بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایون ٹی وی کے علاقائی بولیٹن کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز علاقائی بولیٹن کا بقائد آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ ینگ جنرلسٹ پریس کلپ کمیر کا بانہ اجلاس منعقد کیا گیا جس کی صدرت بانی اور صدر سید اسنین نکوی اور چیئرمین مار محمد یاسین نے کی دیگر ممران میں جنرل سیکرٹری محمد شہزاد فریدی سمیت دیگر شامل تھے اجلاس میں کلپ کے سالانہ الیکشن برائیس سال دوزرٹویس کے حوالے سے اور کلپ کی تعمیر و ترقی اور صافیوں کے حقوق پر گفتگو کی گئی اس کے علاوہ شہر کمیر کے مسائل پر بھی خصوصی بات کی گئی یعنی جنرلس پریس کلپ کمیر ہمیشہ سے حق اور سچ کی صافت کرتی آئی ہے اور کمیر میں صافت کا اصل اور مصبت چیرہ روشناس کروایا ہے اس جلاس کے احتدام پر ملکی ترقی اور کلپ کی بیتری کے لیے دعا بھی کی گئی اوکانا کے ڈیپٹی کمیشنر نے ان صداد پولیو مہم کے جائزہ اجلاس سے خطاب کر دکا ہے کہ پولیو کا خاتمہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ان صداد پولیو مہم میں بیترین کار کردگی سے ہی نتائج برامت کیا جا سکتے ہیں اور جنوری سے شروع ہونے والی مہم کے لیے پولیو ٹیمو کی بیترین انداز میں ٹریننگ کرائی جائے اور ضماؤ امور کی کڑی نگرانی کو یقینی بنایا جائے اجلاس میں ڈیپٹی کمیشنر جنرل جمیل حیدر سمیل تمام مدرکہ مہموں کے افسران بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا ہے کہ وہ ذاتی طور پر انصداد پولیو مہم کی نگرانی کریں گے پولیو ورکرس ٹریننگ کے دوران بھی اپنی سوک فیصد آسری کو یقینی بنائیں انصداد پولیو مہم کے لیے بامی کوارڈینیشن کے ذریعے تمام مطلقہ مہموں کے افسران امور کی انجام دے کے لیے تیاری کریں ڈیپٹی کمیشنر نے کہا ہے کہ انصداد پولیو مہم میں بہترین کارکردگی کے حامل ایرکاروں کو کیچ پرائز بھی دیے جائیں گے اور ناکس کارکردگی کا مظاہر کرنے والے پولیو ورکرس کے خلاف سخت کاروائی بھی کی جائے گی بہاون نگر میں بڑھتی سجدی کے پیشنظر شہربان میں ایک بار پھر ڈاکو راج قائم ہو گیا تھانہ ایڈویجن کی حدود میں نانسٹاف ڈکیتیوں کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ دنوں میں تھانہ سیٹی ایڈویجن کی حدود میں چیستیاں روڈ دلشاد مارکیٹ اور بخاری کارونی میں ڈکیتیاں گزشتہ رات بخاری کارونی میں مقیم پنجاب پولیس کے مرہوم اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر محمد نظیر کے گھر پانچ رکنی ڈاکو نے ڈکیتی کی واردات کی اور تلائی زیورات اور بائیس لاکھ اٹھائیس ہزا نقدی رقم لے کر فرار ہو گئے شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگے پولیس ڈاکو راج کو ختم کرنے میں بوری طرح ناگامی کا شکار دکھائی دینے لگی شہریوں نے ڈسٹک پولیس افیس سر نسیب اللہ خان سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکوں کو کیفرے کردار تک پہنچا جائے تاکہ شہری محفوظ رہ سکیں آئی جی پنجام نے پنجاب بھر کے 36 ازلان کے لیے ایک ایک سپیشل انیشیئیٹیو پولیس ٹیشن کا آن لائن افتدا کر دیا افتدا کے موقع پر کمیشنر رابطمنٹی لیاقتری چٹہ سمیت دیگر سینئر افسران بھی موجود تھے تانو کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ ایک ماہ کی قلیل مدد میں مکمل کیا گیا تانو کی انتظارگاہ میں میریاری فرنیچر، فرنٹ ڈیسک، انفارمیشن، ایسی ڈیز اور جدید کمرے بنائے گئے ہیں آئی جی پنجام نے تانو کے تمام حصوں کا بھی معاینہ کیا آئی جی پنجام نے قلیل مدد میں جدید طرز پر اپ گریڈیشن کو سرا آئی جی پنجام نے دیگر تمام تانو کی اپ گریڈیشن کا کام چل از چل مکمل کرنے کی حدہ کی ہے تانو کے تفتیشی کمروں کو بھی خوبصورت بنایا گیا ہے اور پبلک فرنلی محور کو یقینی بنایا گیا ہے پنجام بار میں تانو کی سطح پر اپ گریڈیشن کی گئی ہے اپ گریڈیشن تانو کی تبدیلی کی طرف اہم قدم ہے آئی جی پنجام نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ شہروں کو تانو میں تافوز کا احساس ہو عالمی منظرنا میں سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ چین اور پاکستان کے درمیان تجارتی سرگرمیوں کو آسان بنانے کے لیے خنجرہ پاس کو عارضی طور پر کھل دیا گیا ہے اس پیشرف سے سولہ جنوری تاک پاکستان کو درکار لازمی سمان کی ترسیل ممکن ہو پائے گی یہ ایک موسمی بندرگاہ ہے اور عام طور پر ہر سال یکم اپرل سے تیس نومبر تک کلتی ہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں بیچنگ سے شاید افراس خان کی یہ ریپورٹ چین نے پاکستان کے ساتھ اپنے سرحت پر خنجرہ پاس کو عارضی طور پر کھول دیا ہے جس کا مقصد دونوں فریقوں کے درمیان تجارتی سرگرمیوں کو آسان بنانا ہے شمال مغربی چین کے سنگ کیانگ ویگور خود دیکھتیار علاقے میں سطح سمندر سے تقریباً پانچ ہزار میٹر کی بلندی پر خنجرہ پاس چین اور پاکستان کے درمیان ایک اہم تجارتی بندرگاہ اور جنوبی ایشیا اور جورپ کا ایک اہم گیٹ پر ہے چین بنیادی طور پر ٹیکسٹائل، ذریعی مصنوعات اور زمینی بندرگاہ پر روزمرہ کی اشیاء درامت کرتا ہے اور بنیادی طور پر پودوں اور جڑی بوٹیوں کو برامت کرتا ہے یہ ایک موسمی بندرگاہ ہے اور عام طور پر ہر سال یکم اپریل سے تیس نومبر تک کھولی رہتی ہے اخراج کے عمل مکمل ہونے کے بعد پاکستان کے لیے فوری ضروری سامان سے لدے ٹرک شہرہ اے کراکرم کے راستے مصنوعات کی ترسیل کر رہے ہیں ون سٹاپ کسٹم کلیرنس سروس کی پیش پیش اور بیلٹ اینڈ روڈ منصوبوں کے لیے خصوصی چینلز قائم کرنا شامل ہے ٹرک ڈرائیوروں نے بھی کسٹم کلیرنس کی آلہ کار کردگی پر بھرپور اتمنان ظاہر کیا ہے یہ لینڈنگ کراسنگ سولہ جنوری تک کھولی رہے گی خنجرہ پاس کو چیز اور پاکستان کے درمیان تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کو آسان بنانے میں ایک نمائی اہمیت حاصل ہے اور یہ بات خوش آئند ہے کہ اس مرتبہ خنجرہ پورٹ سولہ جنوری تک کھولی رہے گی جس سے پاکستان کے لیے درکار دازمی سامان کے ترسیل میں نمائی آسانیاں پیدا ہوگی شاہد اپراز خان بھیجیں رحیم بیار خان میں بستی وانی کی ہندو برادری کا ڈسٹرک پریس کلپ کے سامنے تین سو سال پرانے مندر اور گھروں کو گرانے کی دھمکیوں اور اس کی زمین پر قبضہ کرنے والے باثر قبضہ گروپ کے خلاف ہے دجاجی مظاہرہ مظاہرے میں مرد و خواتین بچوں کی کثیر تعداد موجود تھی مظاہرین نے ڈسٹرک پریس کلپ میں پریس کانفرنس کرتے ہو کہا ہے کہ باثر افراد موزہ شاہ گھر بستی وانی کے پڑواری سے ملی بگت کر کے قبضہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس بستی میں تمام ہندو اور مسلمان بائی بائی بان کر رہ رہے ہیں اور زلعی انتظامی کی طرف سے بھی ہمیں تمام درس و یار فرام کی گئی ہیں اس سلسلے میں ہم نے زلعی انتظامیہ پولیس کے عالی حکام سے بھی اپیل کی ہے مگر ہمیں انصاف نہیں مل رہا اور الٹا ہماری خلاف جوٹھی ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق کرنے والے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زہداری سے پیپلز ہاؤس ملتان میں ملاقات کی اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے اس موقع پر سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی سمیر دیگر بھی ہمرہ تھے شامل ہونے والوں میں مسلمی قنون کے سابق رکنے پنجاب اسملی میاں اسلام اسلم پاکستان مسلمی قنون کے سابق رکنے پنجاب اسملی صدار محمد نواز خان رن اور ان کے سابزادے سے دار کمرو دین خان رن پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے مسلمی قنون کے سابق چیئرمین ویسول کمیٹی میاں شہزاد انور پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل باہر اگر سے تعلق رکنے والے سابق رکنے پنجاب اسملی میاں محمد علی لالیکہ سمیت دیگر نے دریخیر لبائی کو چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شاملی اتختیار کر لی ویاری سے تعلق رکنے والے محمد ایوب سندیلہ اور ابنان سندیلہ نے مسلمی قنون کو چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شاملی اتختیار کر لی آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ پاک پتر کے نوائی ہلاقوں قبولہ اور مرلہ چوک کی سڑکوں پر کیمرے نصب کر کے انہیں سیف سیٹی میں شامل کر لیا گیا پولیس نے سیف سیٹی کے کیمروں کی مدد سے چوبیس ڈیکیڈ گینگز کو گرفتار کر لیا اسی حوالے سے دیکھتے ہیں مختار ساکھی کیل کے ریپورٹ قبولہ اور مرلہ چوک کو بھی اٹھاسی کیمرے نصب کر کے سیف سیٹی آرہ والا میں منسلک کر دیا گیا ریجنل پولیس آفیسر سائیور ڈیویزن محبوب رشید نے بتایا کہ گزشتہ چار ماہ کے دوران دو سو سے زائد سیف سیٹی کیمروں کے ذریعے پولیس نے چوبیس ڈیکیڈ تیوں کی وارداتیں ٹریس کی اور پھر وہ بہاول نگر کی طرف ہے یا بیاری کی طرف ہے یا پاک پتن کی طرف جو رسے نکل رہے ہیں تو ان سب کو انہوں نے کور کیا ان دو شہروں میں تو ایسا ہے جو پولیس اس کو دیکھ نہیں رہی ہے یا اس کی مانٹرنگ نہیں ہو رہی ہے تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے نا اگین میں وہی کہتا ہوں نا کہ ہم فسیلیٹیشن دیتے ہیں یہ پبلک پرائیویٹ جو پارٹنرشپ ہے یہ اس کی ایک بڑی شاندار اگزمپل ہے آر پیو سائیور ڈویر محبوب رشید نے ڈی پیو پاک پتن تارک ولایت کے ہمراہ ممتاز کاروباری شخصیت تاہر اقبال جات کے تاون سے بنائے گئے جدید خدمت مرکز کا بھی افتتا کر دیا تاہر افتت حفظ مرکز ہے وہاں پہ تو ہم ان لوگوں کو لک آفٹر کر رہے ہیں جن کو نوملی سوسائیٹی میں پودی سمیت کسی بھی میک میں میں زیادہ توجہ سے سنے ہی نہیں جاتا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو سپس پروٹوکول پر تھانے ہم نے چرک کی ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک تو تھانے میں آپ ایک محول اچھا ملے اور دوسرا جو ادھر سٹاف ہے پڑے لکھے لوگ لگائے ہیں آئیٹی لٹریٹ وہ لوگ لگائے ہیں شہر کے عام علاقوں اور شہروں کی سیف سٹی کے کیمروں کے ذریعے منیٹرنگ سے پولیس کو جرائے انتشافرات کو ٹیسٹ کرنے میں مدد مل رہی ہے آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ جنیا میں ڈکیت گینگ کے تین ارکان گرفتار کر لیے گئے پولیس کی کاروائی سے اشواق اور اشواق کی ڈکیت گینگ کے تین ارکان گرفتار کر لیے گئے تانہ سیٹ جنیا پولیس کی ایسے چو کی سپرائی میں ڈکیت گینگ کے خلاف کامیاب کاروائی سے گرفتار ملزمان نے ڈکیتی اور آزانی کی دس سے زائد وارداتوں کا انکشاف کیا ملزمان کے قبضے سے لوٹی گئی ساڑھے چھ لاکھ روپے کی نقدی رقم دو موٹسائیکل موبائل فونز اور اسلحہ برامت جبکہ مزید تفتیش جاری ہے پوری سندھ کی طرح نواہ ولی محمد شہر اور گرد و نواہ شدی سردی کی لپیٹ میں ہے پرائمری سکول ہمارکلوی کی دوسری کلاس کی طالبہ بے ہوش ہو گئی اس حوالے سے نواہ ولی محمد کے قریب گورنمنٹ پرائمری سکول ہمارکلوی کی ڈیچر نے رابطے پر بتایا کہ صبح بہت سردی تھی دوسری جماعت کی طالبہ زورہ سکول آنے کے بعد سردی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی جس کی اطلاع اس کے رشتہ داروں کو دی گئی جس پر اس کے رشتہ داروں نے پہنچ کا طالبہ کو اپنے ساتھ لے گئے پاکستان پی بلس پارٹی کے امیدوار ایم این اے مخدوم سید علی گلانی اور امیدوار ایم پی اے میاں رافت اور رحمان سیال نے الیکشن کمپین کے سلسلے میں صحافیوں کے اعزاد میں تقریب کا انعقاد کیا اور نیوز کانفرنس کی جس پر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پی بلس پارٹی جب بھی اقتدار میں آئی اور چار دیواری کا تقدس بحال رکھیں گے مزید کام کے عوام نے سابقہ دس سالوں میں پی ٹی آئی اور نون لیگ کو عزمان چکی جنہوں نے گریر کے لیے دو وقت کی روٹی بھی مشکل کر دی تھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت لاپو خاندان مستفید ہو رہی ہیں ٹیال پور میریس کی تحصیل کو ٹیڈی جی کورٹ بنگلو میں بارشوں کو دو سال گزر گئے حکومت کی جانب سے کوئی بھی ریلیف نہیں ملا سابق منتخب نمائندوں نے بھی کوئی مدد نہیں کی اور نظر انداز کر دیا بارش کے دو سال گزرنے کے بعد بھی ہم چھت کے بغیر کلے اسمان تلے زندگی بسر کر رہی ہیں کورٹ بنگلے کے مکینوں نے میریس سے گھتگو کرتے ہو کہا ہے کہ حالیہ بارشوں کے دوران کورٹ بنگلے کے مولے کو نظر انداز کیا گیا اس سندگی کی لیر سے بینے کے لیے حلاقے کے جاگینداروں سمیت نگران حکومت سے مطالبہ ہے کہ مکانات کی تعمیرات میں مدد کی جائے راجن پور کے علاقہ ٹھیڑی کارونی میں یونیسیف اور محکمہ سید کے زیرے تمام آٹھ جنوری سے شروع ہونے والی صداد پولیو اگائی مہم کی سلسلے میں واق سمینار کے نکات کیا گیا سمینار میں علماء اکرام میڈیا نمائندگان سیور سوزائیٹی اور حلاقے کے افراد کی قصیر تدار نے شرکت کی سمینار میں اسسٹنٹ کمیشنر راجن پور انجینئر محمد عامر خان جربانی نے بھی شرکت کی پاکستان ایک اسلامی ملک ہے ہمارے ملکی کرنسی کے ہر نوٹ پر ایک حدیث مبارک لگی ہوتی ہے حصول رزق حلال این عبادت ہے اس کے باوجود بھی سرکاری محکم میں کرپشن ختم ہونے کے بجائے دن بدن اضافہ ہو رہا ہے نشاندہی ہونے کے باوجود بھی پبلک ہیلز محکم میں انجینئر اشرت پنہور ترکیاتی کاموں میں پانچ فیصد کمیشن حصول کرتا ہے ٹکے دان ناکس میٹریل استعمال کر کے رقم کاغذی کاروائی میں پوری کر دیتا ہے دادو میں پبلک ہیلز محکم میں پندرہ سالوں سے کمیشن حصولی کے باعث کرپشن روچ پر ہے ایون ٹی وی کے علاقہ بولیٹن سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی